بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس حال میں وہ مومن ہوتا ہے یعنی ایمان اس کے دل سے سلب کر لیا جاتا ہے زنا کے وقت وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُومِن اور چور چوری نہیں کرتا جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے کہ اس حال میں وہ مومن بھی ہو یعنی جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُومِن اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا وَلَا يَنْتَحِبُ نُحْبَتًا يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ نہ کوئی چیز اچک رہا ہوتا ہے جیسے ڈاکو لوگ چھینتے ہیں نا سنیچ کرنا لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں فِيهَا أَبْصَارَهُمْ لوگوں نے اس کی طرف نگائیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی قسمہ پرسی کی حالت میں حِينَ يَنْتَحِبُهَا جس وقت وہ ڈاکو اچک رہا ہوتا ہے وَهُوَ مُومِن تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا وَلَا يَغُلُّ أَحْدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُومِن کوئی مالِ غنیمت میں خیانت نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومنوں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ پس اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ یہ ایاکم مفولِ بھی ہے نا فعل محضوف ہوتا ہے اس کا احضرو ایاکم من هذا العمل بچاؤ اپنے آپ کو ان عامال سے مُتفقُن عَلَي تو مومن کا مطلب ایمان کی وجہ سے جو انسان میں ایک نور پیدا ہوتا ہے حق اور باطل کو سمجھنے کا یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے بلکہ ایمان کی وجہ سے جو ایک نور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے اللہ اس نور کو اس سے سلف کر لیتے ہیں چلو بھائی عبداللہ بن عباس کے روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا یعنی جتنے بھی قبیرہ گناہ ہیں اس کے ارتکاب کے وقت انسان ایمان سے نکل جاتا ہے قال عکرمہ یہ وہ حدیث آرہی ہے قال عکرمہ ہے عکرمہ نہیں ہے جی حضرت ابن عباس کے روایت میں ہے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا حضرت عکرمہ جو عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے نا یہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں جو مشہور مشہور ان کے نام بھی یاد حدیث کی سند میں جب آئے کریں تو یاد رکھ لیا کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ علم حدیث کے طالب ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا صحابی کس درجے کا ہے کون سے تابعی کس درجے کے ہیں تو حضرت عکرمہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا کیسے اس سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے یعنی کیا کیفیت ہے اس کی قالا حاکدہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس طرح اور کیا کیا شبک بین اصابعی اپنی انگلیوں کو آپس میں ایسے ملایا ثم اخرجہا پھر یوں کر لیا یعنی ایمان انسان سے ایسا چپکاوا ہوتا ہے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایمان ایسے نگل جاتا ہے اس سے فَإِنْتَابَ عَادَ إِلَيْهِ حَاکَدَ اگر وہ سچی توبہ کر لے اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ سے ظاہر ہے جب مطلق بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے تو توبہ سے سچی توبہ اگر پکی ڈھکی کی توبہ کر لے تو واپس لوٹ آتا ہے تو اس سے بات چلا ہے جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو زنا کے وقت یا قتل کے وقت یا کوئی بھی گناہ کرتے وقت ایمان جب اس سے سلب ہوتا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرے واپس آتا نہیں ہے سمجھ رہے ہو تو پھر توبہ کر لے تو واپس آتا ہے وَشَبَّقَ بَيْنَا أَصَابِعِهِ پھر آپ نے اپنی اگلیوں کو ایسے کر کے ملایا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا امام بخاری کی کنیت تھی ابو عبداللہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کی شرع بیان کی کیونکہ اس میں جو خوارش تھے نا ان کی تائید ہوتی ہے کہ دیکھو کبیرہ گناہ کرتے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے جب توبہ کرے گا تو ایمان مسلمان ہوگا ورنہ وہ کافر ہوگا تو ان کی تائید ہو رہی تھی تو اس لئے امام بخاری نے اس حدیث کی تشریع بیان کی جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق وہ کیا تشریع ہے یعنی یہ کامل مومن نہیں ہوتا جو اس سے ایمان نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ ایمان کا جو کمال تھا کمال ایمان اس درجے سے وہ محروم ہو جاتا ہے وَلَا يَكُونَ نُحُ النُورُ الْإِمَانُ اور اس کے لئے ایمان کا نور باقی نہیں رہتا ایمان ایک ایسا ایمان کا نور کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھو ہدایت جو ہے نا ہدایت یہ ایک نور ہے جس سے ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے تو یہ نور اللہ اسے سلب کر لیتے ہیں نور اندھیرے میں نور کا کام کیا ہوتا ہے اندھیرے میں روشنی تو جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا آپ دیکھ لو نا غیر مسلموں کی حالت کیا ہے یونائٹڈ نیشن میں جتنے لوگ ہیں جو قانون سازی کر رہے ہیں ایمان کا نور نہیں ہے نا تو انہوں نے گے میریش کو بھی حلال کر دیا یعنی جو بالکل ایسا کام جو جانور بھی نہیں کرتا اس کو نیچرل قرار دے دیا آپ اس سے اندازہ لگاؤ اقل ماتم کرے گی کی نہیں کرے گی اور بچوں کے لئے حقوق بن رہے ہیں اببہ امہ کے لئے حقوق ہی نہیں ہے یعنی انسان کی آزادی میں خلل سمجھا گیا ہے کہ اگر اس کے بوڑے اببہ اس کے ساتھ گھر میں ٹینشن دے اس کو تو یہ آپ کی آزادی میں کیا ہے خلل لہذا آپ کو allow ہے کہ آپ اببہ کو گھر میں نہ رکھے ہیں it is your choice وہ کہتے ہیں it is your choice تو اب یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غلط guidance زنا کو allow کر دیا اور میریش کے بارے میں ایسے ایسے اصول بنا دیا کہ اس نے خاندانی نظامی کی تلپٹ کر دیا مرد اور عورت کو برابر قرار دے دیا حالکہ نیچر نے دونوں کو برابر نہیں بنایا تو اتنے بڑے بڑے بلندر جو ان سے ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ایمان کا نور نہیں ہے وہ ان کو بتائی نہیں رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھتے ہو تو نبی نے فرمایا تو اسی طرح زنا یا جتنے بھی گناہ ہیں اس سے بھی ایمان کا نور نکلتا ہے نکلنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتقب شخص کے لیے بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا تو امام بخاری نہیں ہے جو تشریح کی مومن کامل نہیں ہوتا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو حدیث کی ایسی تشریح ہے جو لغت بھئی کسی بھی بات کا ایسا مطلب بیان کرنا کسی بھی کلام کا کہ لغت اس معنی کو متحمل ہی نہ ہو تو یہ تو جائز نہیں ہے نا کیا ہو گیا مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ میں نے میں نے شیر دیکھا ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں نے کیا دیکھا ہے شیر دیکھا ہے آپ نے کہا تم تو چڑیہ گر میں تھے نہیں انڈا موڑ پہ شیر کہاں سے آ گیا تو آپ کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ہمارے شیخ کی مراد ہے بہادر آدمی شیخ کی کیا مراد ہے بہادر آدمی تو لفظ میں اس کا تحمل ہے شیر کے مجازی مانا بہادری ہوتا ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھئی جو بولنے والا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے وہ صادق ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا لیکن اتفاق سے اس وقت انڈا موڑ پہ کوئی بہادر آدمی موجود تھا ہی نہیں اور آپ نے مثال دی کہ بہادر سے میری مراد ہے فلاں آدمی حالانکہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے اب یہ تعویل چلے گی نہیں مارکریٹ میں کہ یار جس بندے کو دیکھا وہ تو اس میں بہادری کا انصر ہی نہیں ہے اب یہ تعویل مارکریٹ میں چلے گی اب لوگ بولیں گے یار آپ کے بزرگ نے لمبی چھوڑی ہے تو اب آپ تعویل کرو کہ ان کی شیر سے مرادتی گدہ دیکھا ہے اور وہاں چار گدے بندے ہوئے تھے تو ہم جواب میں کیا کہیں گے یہ تعویل ایسی ہے کہ لفظ اس کا متحمل بولو نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے جو زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے تو موتزلہ اور خوارش تو صحیح کہتے ہیں کہ پھر کافر ہو جاتا ہے اور ایمام بخاری اس کی تعویل کر رہے ہیں ایمام بخاری جو تعویل کر رہے ہیں وہ ایمام بخاری نہیں کر رہے وہ اس سے پہلے جتنے مشتہدین تابعین صحابہ سب یہی تعویل کرتے تھے کہ اس سے مراد ہے کامل ایمان سمجھتے ہو تو ایمان سے کمال ایمان کیسے مراد لے لیا تو عرف میں لیا جاتا ہے عرف میں لیا جاتا ہے اس کی معنی شروع میں بھی آپ کو مثال دی تھی دیکھو مالدار کسے کہتے ہیں پیسہ والا ٹھیک ٹھاک کروڑ پتی آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کیا ہیں مالدار ہوں گے غریب مسکین میرا خیال ہے کچھ طلبہ مالدار بھی ہیں لیکن جو غریب مسکین ہے اصولی طور پر تو مالدار وہ بھی دو چار روپے تو اس کے پاس بھی ہوں گے کم از کم ایک کرتہ پجامہ تو اس نے پہنا ہوئی ہے نا کچھ نہیں تو نارا ہی اپنا ہوگا وہ بھی تو مال ہے یا نہیں ہے تو حقیقت کے لحاظ سے تو یہ مالدار ہے لیکن عرف میں ایسے شخص کو مالدار نہیں کہا جاتا تو عرف میں مالدار اس کو کہا مالدار کا مطلب مال رکھنے والا تو مال تو ہے نا اس کے پاس تو ایک ٹوپی کیوں نہیں ہے ایک چشمہ کیوں نہیں ہے مالدار ہو گیا ایک زاربند بھی ہو تو مالدار ہو جاتا ہے انسان اس سے لیکن عرف میں ایسے مالدار کو مالدار نہیں کہتے جب تک موطد بھی مال نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایماندار اسے کہا جائے گا جس کے پاس موطد بھی ایمان ہو اور موطد بھی ایمان وہ ہوتا ہے جو آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے اگر آپ کبیرہ سے نہیں بچتے تو مالدار حقیقت ایماندار حقیقت کے لحاظ سے تو ہیں اس لئے کہ ایمان تو ہے اللہ رسول پر آخرت پر بھی ہے لیکن عرف میں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایماندار کہا جائے تب ہی ایسے شخص کو عرف میں بھی ہم بے ایمان کہتے ہیں حالانکہ بے ایمان کا مطلب تو کافر ہو گیا بھئی جو ایمان بھئی موتزلہ کا یہ ہے کہ ایمان اور کفر کی درمیان بھی ایک بیچ میں ایک درجہ ہے لیکن اہل سنت والجماعت کا تو یا تو مومن ہے یا پکا کافر ہے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا منافق بھی پکا کافر ہی ہوندہ ہے منافق بھی کی ہوندہ ہے پکا کافر ہی ہوتا ہے تو یہاں مراد یہی ہے حدیث میں اس طرح کے لوگوں کو جو کافر کہا گیا یا یہ کہا گیا کہ ایمان نہیں ہے تو اس سے مراد موتت بھی ایمان نہیں ہے یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن کہا جائے باقی حقیقت ماہیت کے لحاظ سے ہی مومن ہے اس پر اسلام کے حکام جاری ہوں گے نکاح اس کا باقی رہے گا حج اس کا باطل نہیں ہوگا ارتداد والے حکام اس پر جاری نہیں ہوں گے اس کا جنازہ پڑھائے جائے گا وغیرہ وغیرہ ہاں تشبیح جو دی ہے نا وہ تو مبالغہ کے لیے نا میں نے بتایا تھا نا کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب مزازی مانائی مراد لینا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بتا دیتے کمال ایمان تو بلاغت فوت ہو جاتی ہے اس سے عبداللہ بن عباس کا مقصد بھی بلاغت کہ ایسے ختم ہو جاتا ہے یعنی اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کو مومن کہا جائے تو ہمیشہ تشبیح میں بلاغت کے معنی ملہوز ہوتے ہیں چلو میرے بوئی بلاغت مقصود ہوتی ہے کہ اپنی بات علا وجل کمال بیان کرنا حضرت ابو حریرہ حدیث نمبر 55 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی تین نشانیاں ہیں مومن سوری منافق کی تین نشانیاں میں نے بتایا حدیث میں جب تین کا لفظ آتا ہے تو صرف تین نہیں ہوتا مفہوم مخالف کا اعتوار نہیں ہوتا چار بھی ہو سکتی ہیں دس بھی ہو سکتی ہیں سو بھی ہو سکتی ہیں تو یہ جو تین کا عدد حدیث میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تین یاد کرلو جو بیان کرنا ہوں آگے کیونکہ عدد کے ساتھ کسی چیز کا یاد کرنا آسان جب لیبل لگایا جاتا ہے نا تین یا چار یا پانچ تو اس لیبل کے بعد وہ علامتیں یا وہ بات جو حدیث میں نمبر لگا کے بیان کی جاری ہے اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اس آل سواب والا کہ اذا مات ابن آدم ان قطع عملوہ اللہ من سلاس کہ انسان کا جب موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم سوائے تین چیزیں تو اہل حدیث اس تین کے عدد پر اٹکے رہتے ہیں کہ اب تین چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ اور نہیں ہو سکتا وہ تین کے عدد پر اٹکے ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے تین چیزیں جاری ہوتے ہیں صدقت جاریہ جو صدق جاریہ کیا اس نے علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس کے علاوہ وہ اہل حدیث بولتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تین حدیث میں آتا ہے تین تو میرے ساتھ بھی اہل حدیث کا ایک ٹاک میں تھوڑا سا گبشب ہوئی تو وہ قاری خلیل الرحمان ہے تو یہ اسی پر اکثر آ کرتا ہے تین چیزیں میں نے کہا حدیث کا جو مزاج سمجھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے حدیث میں تین کا مطلب تین نہیں ہوتا حدیث کا مطلب جو بھی اس ٹائپ کی چیز ہوگی اس سب کا ثواب ملے گا تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے اس حدیث سے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا تو دروازہ بند ہوتا ہے عمل کے ثواب کا دروازہ بند نہیں ہوتا یعنی اس کا جو عمل ختم ہو گیا ختم کا مطلب حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ اب وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا دوسرا اس کے لئے عمل کر سکتا ہے تو یہ تین تو محاذق علامت کے طور پر بیان کی گئی ہیں مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی اب اس کو فائدہ پہنچے گا تو وہ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے لئے صدقہ کرنے کا تذکرہ اِنَّ اُمِّي تُو فِيَتْ عَنِّي ایک صحابیہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اَفَا تَصَدَّقُ عَنْهَا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں کرو تو اس سے پتا چل رہا ہے صدقہ کا ثواب جو دوسرا کرے گا اس کا ثواب بھی امہ کو بولتے کیوں نہیں پہنچے گا تو وہ بھی ثواب پہنچے گا تو اس سے اب وہ بھی صدقہ کا تذکرہ ہے وہ بھی ایک سائن ہے علامت ہے صدقہ ایک نیکی ہے اصول فقہ میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ تو اصول فقہ پڑھ ان کا تو اصول فقہ ہی نہیں ہے بس کہیں کہاں سے کہیں کہاں سے اصول فقہ میں یہ بات ہے کہ شریعت کے احکام میں اصل یہ ہے کہ معلول با اللہ ہوتے ہیں جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو حدیث میں جو بھی حکم ہوگا اس کا مطلب صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس جیسے تمام اس کے نظائر اور اس کی مثالیں اس میں داخل ہیں دلیل اس کی فقہ یہ دیتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جزیات سکھا کے نہیں گئے ہیں بلکہ جزیات کے زمن میں کلیات سکھا کے گئے ہیں جس دین میں کلیات سکھائے جائیں گے وہ قیامت تک چل سکتا ہے اصول سکھائے جائیں کہ جزیات تو کروڑوں آتی رہیں گی نا بعد میں تاکہ ان اصول کی روشنی میں آپ ہر جزیہ کا حکم معلوم کر سکیں غامدی صاحب نے یہی گڑڑ کی ہے غامدی صاحب نے کہا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حکم کسی کے کان میں نہیں بتائیں گے کلیات کی صورت میں بیان کریں گے جو قائدے اور کلیات ہیں تو جزیات جو ہے نا یہ دین نہیں ہے اس نے تو تحریف کر دی نا یہاں پہ جو ہزاروں حکام ہیں شریعت کے جو جزیات ہیں جو خبر واحد سے ثابت ہیں انہوں نے سب کا انکار کر دیا لیکن اس کا جو غامدی صاحب کا اشکال تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو آرڈر دے رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ خاص ہے تو وہ تو ایک جزیہ ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھوڑی کریں گے لوگوں کو ایک ایک جزیہ تو اسلام تو ایک law ہے قانون ہے تو جو قانون کی شکل میں تواتر کے ساتھ ثابت ہوگا بس وہی دین ہوگا یہ دھاندلی کی ہے فقہاں نے جو اصول ویان کی ہے نا اس سے اس اشکال حل ہو جاتا ہے فقہاں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جزوی حکم کسی کو دے رہے ہیں تو اصل میں وہ کلی ہی ہے اسی سے آپ نے اصول نکالنا ہے تو اصول بیان کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قائدے کی اللہ کی صورت میں بیان کیا جائے ایک یہ ہے کہ حکم دے دیا جائے آپ اس کی علت تلاش کر کے خود ہی اس کو متعددی کرتے رہیں بیٹے میں جیسے قرآن جب والدین کی حقوق بیان کر رہا ہے تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِن کہہ رہا ہے کہ ان کو اُفْ مَتْ کرو یہ اصول ہے یا جزیہ ہے ابے دیکھنے میں تو جزیہ ہے نا اصول تو یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ یوں ہونا چاہیے مادہ نمبر تین سو پچیس جیسے لاؤ ہوتا ہے نا آرٹیکل نمبر تین قرآن یوں بیان کرتا قائدہ اور کہتا ہے اس قائدے کے تحت والدین کو کسی بھی طرح سے ستانا جیسے وہ ابھی آرڈیننس بنا ہے نا وہ جو شکر ہے پاس نہیں ہوا اس میں اس طرح کی الفاظ ہے نا کہ بچوں کو کسی بھی طرح سے بی 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 بچوں کو کسی بھی طرح سے آنکھیں دکھانا یوں کرنا یوں کرنا سب اس میں داخل ہے تو قرآن اگر لاؤ کی شکل میں بیان کرتا تو پھر یوں بیان کرتا آرٹیکل نمبر یہ ہوتا اور اس کی شک نمبر ایک سو تیس کے تحت کوئی بھی بچہ اپنے والدین کو افت نہیں بھائی افت تو جزیہ ہے نا کسی بھی طرح سے ذہنی ٹورچر کرنا کسی بھی طرح سے ان کی انسلٹ کرنا یہ ایک جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن قرآن اس طرح نہیں بیان کر قرآن کرتا ہے افت مت کرو کیا مت کرو افت یہ اس کا ایک جزیہ ہے لاؤ کا لیکن اس کے زمن میں قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا وہ اصول اصل میں قرآن یہ بیان کر رہا ہے جزیہ کے زمن میں کہ جب اف جیسی تکلیف جو بہت کم ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے تو اس سے اوپر کی تکلیفیں کہاں سے جائز ہوں گی تو اس میں اصل قانون جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ والدین کو عذیت دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے لاؤ یہ ہے لیکن اس لاؤ کو قرآن نے جزیہ کے زمن میں بیان کیا اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر قرآن اس لاؤ کو ایسے ہی بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے تو ہر آدمی کا تکلیف کا معیار دوسرے سے مختلف وہ گالیاں بھی دیتا تو کہتا ہے ہمارے ہاں تو یہ عرف ہے ہمارے تو اس لئے انسلٹ ہی نہیں ہوتی ان کو تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا اس سے والدین وہ محسوس اس لئے نہیں ہو رہا کمبخت کہ تُو گالیاں دے دے کے ان کو تُو نے یوسٹو کر دیا ہے تُو نے ان کو تکلیفیں دے دے کے وہ عرف ہی تبدیل کر دیا ہے تو اس لئے قرآن نے کہا کہ تکلیف کا درجہ لیول کیا ہوگا یہ تم پر نہیں چھوڑ رہا میں یہ میں خود بیان کر رہا ہوں کہ اُف جیسا لفظ کہنے کی جب اجازت نہیں ہے جس میں انتہائی معمولی سے تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اوپر کی تکلیفیں کہاں سے جائز ہو گئیں تو ہے یہ جزیہ لیکن اس کے زمن میں قرآن کیا بیان کر رہا ہے ایک لاؤ تو یہ کام جہاں اللہ نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قوانین بیان کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کا ہے جو زیات کے زمن میں اصول بیان کیا ہے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنا جائز ہے ماں کے لئے تو ماں سے مراد ماں نہیں ہے باپ کے لئے بھی جائز ہے اب کوئی اہلِ حدیث علماء سے پوچھے کہ حدیث میں تو آتا ہے ماں کے لئے صدقہ کرو اور تم باپ کے لئے کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں اس حدیث سے جیسے ماں کے لئے صدقہ جائز ہے باپ کے لئے بھی جائز تمام مرہومین کے لئے جائز تو اسی طرح جیسے صدقہ جائز ہے تو جائز ہونے کی وجہی ہے کہ وہ ایک نیکی ہے آپ کی نیکی ہے آپ دوسرے کو گفت کر سکتے ہو تو جو بھی نیک کام ہوگا وہ آپ کسی بھی مرہوم کو گفت کر سکتے ہو یہ اصل میں حدیث میں اصول بیان کیا گیا ہے سمجھتے ہو تو اس میں احناف کا جو مذہب ہے اس حالِ ثواب جائز ہے یہ بہت طاقتور ہے البتہ اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے جو میں بہت عرصے سے پریشان تھا کہ اس اشکال کا جواب مجھے نہیں کہیں ملتا تھا وہ یہ کہ اصلاف سے یہ ثابت کیوں نہیں ہے صحابہ اکرام سے بھئی صحابہ اکرام سے یہ بولو نا ثابت کیوں نہیں ہے کہ مرہومین کے مرنے کے بعد کسی نے کسی کے لئے اس حالِ ثواب کیا ہو یہ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے حضرت عمر نے ابو بکر کے لئے کیا ہو حضرت عثمان نے حضرت عمر کے لئے فلانے نے فلانے کے لئے کیا ہو اس اشکال کے دو جواب ہیں ایک تحقیقی ایک الزامی مجھے نہیں اس کا جواب کہیں ملا پھر اللہ نے خود ہی کھوپڑی میں ڈالا اس کا جواب یہ ہے ایک تحقیقی ایک الزامی پہلے تحقیقی دوں گا کہ ایسالِ ثواب ایک ایسا عمل نہیں ہے اس کا تعلق ہے نیت سے آپ نیت کر لے تو یا اللہ یہ میں صدقہ فلان کے لئے کر رہا ہوں یہ میں نیکی فلان کے لئے صحابہ کا وہ عمل تو ہمارے سامنے آ سکتا ہے جس کو کوئی بیان کرے جو دل کا عمل ہے وہ ہمارے سامنے کون بیان کرے گا کسی صحابی نے اپنے اببہ کے لئے کوئی دل میں نیت کی ہو کہ میں یہ تلاوت کر رہا ہوں میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو اس کو بیان کون کرے گا یہ تو دل کا عمل ہے نا جبکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ ہری ٹہنی رکھی تھی اور مردے کو عذاب نہیں ہو رہا تھا اس سے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہری ٹہنی رکھنا سنت اس لئے نہیں ہے کہ ہی صحابی نے نہیں رکھا اس لئے کہ رکھا ہوتا تو وہ تو نظر آتا ہے نا بیان کیا جاتا جبکہ دل صحابی کا نیکی تو نظر آ رہی ہے دل میں نیت کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا دوسرا الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ اس دلیل کو اگر دیکھا جائے تو پھر صدقہ کرنا بھی نجائز ہونا چاہیے ماں باپ کے لئے کیونکہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کسی صحابی نے کسی کے مرنے کے بعد ان کے لئے صدقہ کیا ہو سوائے اس حدیث کے جو ہم نے بیان کیا جو حدیث مرفوع ہے پھر اس حدیث سے تو صدقہ بھی کیا ہو جائے گا نجائز ہو جائے گا کیونکہ آپ دکھاؤ اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جائز ہے ماں باپ کے لئے تو دکھاؤ حضرت عمر نے صحاب ہے جن کے والدین مسلمان تھے یا والدین نہیں دو صحباب مسلمان تھے تو کس نے کس کے لئے کے لئے صدقہ کیا ہے کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا تو جو اس کا جواب ہے وہ اس کا جواب تو وہ جب آپ حدیث سے ثابت کرتے ہو تو اسی حدیث سے ہم دیگر چیزوں کا عصال سواب بھی ثابت کرتے ہیں سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے تیسری بات اگر آپ فرض کر لیں وہ صدقہ والی حدیث پر آپ نہیں مانتے اس کو تو یہ جو حدیث ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں ایک صدقہ جاری ہے ایک علم اور ایک اولاد جو دعا کرے تو میں نے بتایا تین میں محصور نہیں ہے یہ تو حدیث کا عنوان ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو تین میں فرض کرلو تو دعا جائز ہے دعا میں ہر قسم کی دعا تو دعا میں یہ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے تو اس کا ثواب میرے اببہ کو پہنچا دے یہ بھی ایک دعا ہے یا نہیں ہے تو یہ کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گی جب اولاد دعا کرے گی تو دعا میں اس حالِ ثواب بھی حقیقت میں دعا ہی ہے کہ اللہ میں نے جو یہ نیکی کی ہے اس کا ثواب کس کو چاہیے میں چاہتا ہوں میرے اببہ کو پہنچ جائے تو یہ بھی دعا ہے تو یہ کیوں قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دوسری بات یہ ہے کہ احناف نے اچھا اس میں دونوں طرف بعض فقاوسی کے قائل ہیں جس کے اے لے دیس قائل ہیں کہ نہیں بس صدقے کے علاوہ کسی جیس کا ثواب نہیں پہنچتا لیکن اس میں احناف نے ان دلائل کی بیس پر جو ترجیح دی ہے کہ ہر نیکی کا ثواب پہنچتا ہے اس کی دو وجوہ ترجیحات ہیں ایک تو دلائل کی دنیا میں یہ پاورفل مذہب ہے دوسرا اقرب الہ رحمت اللہ ہے یعنی اللہ کی رحمت کے زیادہ قرین قیاس ہے اگر آپ اس حالِ ثواب کے قائل نہیں ہوتے تو اللہ کی رحمت کو آپ کیا کر رہے ہیں محدود کر رہے ہیں مردے کو مخصوص قسم کے فائدے پہنچا رہے ہیں اور چند فائدوں کے قائل نہیں ہیں تو ہم اللہ کی رحمت کو اگر وسعت دیں آپ تو اللہ کی رحمت کی وسعت کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا ہے تو اگر اس کو باقی باد کے لوگوں کی نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے اللہ کی رحمت سے بھی یہ ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے زیادہ زیادہ نواز ہے اور اگر آپ اسے باؤن کر دیتے ہیں کہ نئی ثواب ملتا تو اس میں مردے کا کیا ہے نقصان ہے اس کو صرف دعا ہی کا ثواب ملے گا باقی کچھ بھی نہیں ملے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے جو دلائل ہے نا قرآن مجید میں وہ اتنے زیادہ ہیں اور قرآن و سنت میں کہ رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے تو احناف آپ کو پتا ہے علتِ معصرہ کو ترجی دیتے ہیں وہ علت جو قرآن و سنت سے میچ کھاتی ہو اس کو زیادہ ترجی دیتے ہیں تو احناف نے جو قول کیا ہے کہ اسالِ ثواب ہر نیکی کا پہنچتا ہے وہ مزاجِ شریعت کے زیادہ قریب ہے مزاجِ شریعت مزاجِ شریعت کیا اللہ کی رحمت کو غالب رکھو مزاجِ شریعت اس کی مثال ہے وہی جو آپ نے حسامی میں پڑھا ہے اصولِ فقہ کہ میاں بیوی میں ایک شخص دونوں میں سے ایک مرتد ہو گیا ادھر توجہ رکھو بھئی کیا ہو گیا میاں بیوی میں ایک مرتد ہو گیا تو احناف کیا کہتا ہے سوری میاں بیوی میں دونوں کافر تھے ایک مسلمان ہو گیا تو امامِ شافی کا مذہب یہ کہ نکاح فوراں ٹوڑ جائے گا امام احمد بن حنبل اور امام حنیفہ کا مذہبے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا بلکہ شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے گا وہ اگر اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی اسلام قبول نہ کرے تو پھر اس کے نکاح کو عدالت ختم کرے گی وجہ کیا ہے کہتے ہیں دونوں کافر تھے دونوں میں سے ایک اگر مسلمان ہو گیا اور آپ کہتے ہیں نکاح ٹوڑ گیا اس کا مطلب اسلام نکاح توڑ رہا ہے حالانکہ اسلام تو رشتے جوڑنے کا ذریعہ ہے اب یہ مزاج شریعت کیا ہے مزاج شریعت توڑا ہے یا جوڑا ہے جوڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں جو پہلے کافر تھے تو دونوں میاں بیوی تھے بڑی 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 احسی خوشنگی ایک نے اسلام قبول کر کے اتنا بڑا جرم کیا کہ اب طلاق ہو گئی یہ نہیں ہوتا نہیں ہے عباسان تو ہم یہ کریں گے کہ عدالت اسلام پیش کرے گی اب جو اسلام کا انکار کرے گا نا تو اسلام کے انکار کو ذریعہ بنایا جائے گا ان کے نکاح کو توڑنے کا تو بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جو مزاج شریعت کے غریب ہوتی ہیں تو انکار کرے گا پھر ہم کہیں گے نکاح اس کا عدالت کیونکہ مسلم اور کافر رہنی سکتے ہی کھٹے ابانی الاسلام کو ذریعہ بنایا تو یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو محدود نہ کیا جائے صدقے پر ایک وجہ یہ دوسرا یعنی تین وجوہات ہو گئی احناف کے مذہب کی وجہ ترجی کی ہنفیہ کے مذہب کی پہلی وجہ دلائل کی قوت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی دوسری وجہ مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے تیسری وجہ نیکی کی لوگوں کو ترغیب اس بہانے زیادہ ہو جائے گی جب آپ کو بہت سے لوگ اپنے معاملے میں اتنے حریص نہیں ہوتے اپنے باپ دادا کے معاملے میں محبت میں بڑے حریص ہوتے ہیں وہ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جنت میں جائیں لیکن اببہ سے اتنا عشق ہوتا ہے اممہ سے ہوتا ہے کہتا ہے یار ساری زندگی ان کی خدمت نہیں کی چلو اب ان کے لیے یہ نیکیاں کرو تو نیکی معاشرے میں کیا ہوگی پروموٹ اچھے کام کئی سواب پہنچا ہے چرس پینے کا تھوڑی سواب ملے گا اببہ کو تو ویسے نیکی نہیں کرتا تھا کمبخت اببہ دادا نانا نانی دادی کے سواب پہنچانے کے بہانے نیکی کرے گا تو نیکیوں کو معاشرے میں کیا ہوگا فروغ تو یہ بھی مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے آپ وہ قول اختیار کریں جس میں نیکی معاشرے میں زیادہ پھیلتی ہو وہ قول اختیار نہیں کریں جس سے نیکیوں کا دائرہ محدود ہو جاتا ہو سمجھتے ہو بات تو اس بہانے لوگ قرآن پڑھ لیں گے اس بہانے لوگ اور زیادہ صدقہ خیرات کر لیں گے اس بہانے لوگ قربانی کر لیں گے زیادہ قربانی کر لیں گے لوگ کر رہے ہوتا ہے نا ایک میری طرف سے ایک اببہ کی طرف سے بھی یہ بکرا ٹھیک ہے نا مجھے یاد ہے وہ ایک بچڑا ہم نے زباہ کیا تو دو حصے پورے نہیں ہو رہے تھے تو میرے جب سے کنجوس آدمی کو بھی اللہ نے ہمت دے دی میں نے کہا یار میرے والدین کی طرف سے دو حصے تو ہو جاتا ہے اگر یہ سال سواب کے ہم قائل نہ ہوتے تو میں تو نہیں وہ دو حصے کرتا میں کہتا بھائی جاؤ تو ہماری تین قربانی ہو گئی ایک اپنی ہو گئی دو اببہ امہ کی طرف اور اس کے بعد اللہ نے پھر توفیق دی کہ ہم نے کب ہر سال ہم کہتے ہیں چلو ایک اببہ ایک عموماً ہمیشہ نہیں لیکن عموماً پھر ایک دفعہ انسان عمل کر لیتا ہے تو پھر ہاتھ بھی کھلتا ہے نا اس کا پھر کوشش یہی ہوتی ہے ہر سال یار ایک اببہ امہ کی طرف سے بھی گل آخری بات اس میں کیونکہ یہ مسئلہ عصال سواب سے متعلق ہے اب جہاں عصال سواب کا مسئلہ آئے گا وہاں میں یہ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا یہ یہی کمپلیٹ ہو گیا عصال سواب کا مسئلہ تاکہ ہمارا وقت بچے نا اپنے کتاب ختم بھی کرنی ہے احناف اس کے قائل ہے ہر نیکی کا سواب ملتا ہے اب اس میں پھر ہنفیہ کا خود اختلاف ہے کہ تقسیم ہو کے ملتا ہے یہ سب کو پورا پورا ملتا ہے مثال کے طور پر آپ نے قربانی اببہ کے لیے کر لی تو آپ کو بھی پوری پوری قربانی کا سواب ملے گا آپ نے پچاس ہزار روپے مامو کے لیے صدقہ کر لی اپنے صحیح ہے نا وہ انتقال ہو گیا تھا آپ نے کہا چلو تو آپ کو بھی صدقہ کا پورا سواب ملے گا تو بعض علماء تو کہتے ہیں جو جمہور کی رائے کہ آپ کو بھی پورا سواب ملے گا اور ان کو بھی بلکہ جس کو بھی آدم سے لے کہ ساری کائنات کو تقسیم کر دو سب کو پورا پورا سواب ملے گا لیکن دوسرا قول بھی ہے دلائل کی دنیا میں یہ دوسرا قول زیادہ راجے ہے لیکن احناف اس قول کو اس لئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے لیکن دلائل کی دنیا میں دوسرا قول زیادہ راجے ہے کہ پھر اس میں آپ کو سواب نہیں ملے گا بلکہ جس کے لئے نیکی کر رہے ہیں اس کو ملے گا آپ کو نیکی پہنچانے کا سواب ملے گا محدود تو ہو رہا ہے لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ قوی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے افا اتصدقو عنہا کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر لوں تو اٹمینز یہ صدقہ میری طرف سے نہیں ہو رہا ان کی طرف سے ان کو ملے گا مجھے صدقہ مجھے جو ہے نا ان کی طرف سے صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یعنی یہ بھی تو ہے نا اپنے ماں باپ کی خدمت کبھی تو کہ سواب ہوتا ہے نا تو خدمت صدقہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے بارال دونوں قول ہیں پہلا قول ایسا ہے کہ وہ عملی زندگی میں وہ کھوپڑی میں آتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ جب بغیر تقسیم کے سب کو پہنچ رہا ہے تو پھر اببہ دادہ کی قید کیسی پھر تو بولو کیا ضرورت ہے کہ اببہ کو امہ کو نانا کو چاچا کو پھر تو آپ پر اتراز ہوگا کہ جب سب کو پورا پورا مل رہا ہے اور تیرا کو جا بھی نہیں رہا تیرا دھیلہ خرچ نہیں ہو رہا تو یہ بولنے میں اور تجھے بھی پورا پورا مل رہا ہے تو یہ بولتا ہے سب کو سب کی طرف سے ختم تو یہ پھر عجیب سا مسئلہ ہو جائے گا تو اس لیے میرا جو رجحان ہے نا احقر کا وہ اسی طرف ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے فقہ کی رائے بھی ہے ہمارے ہی قریب کے اقابر میں سنا ہے حضرت مولانا شریدان گنگوہی کی بھی یہی رائے تھی لیکن ابھی میں نے کہیں پڑا نہیں ہے ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ثواب لیکن ابھی اوثنٹک بات نہیں ہے وہ تو حدیثیں وہ جو حدیثیں ہوتی ہیں نا تو اس کا تو پہلے جواب میں دے چکا ہوں کہ ایک اصلے ثواب میں برابر ہوتے ہیں لیکن جو حقیقت میں عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی نیکیاں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں میں نے آپ کو نماز پہ لگایا آپ نماز پڑھنا شروع ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا تمہیں بھی پورا ثواب ملے گا تو پورا ثواب کا مطلب جو اصلے ثواب سلاعت کا پورا پورا ثواب تھا وہ تو ملے گا لیکن جو پریکٹیکلی پڑھ رہا ہے اس کو اس کے علاوہ بھی گریبیاں ملیں گی تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ماں کے لئے صدقہ کریں تو اصلے صدقے کا جو اصل ثواب جو بیس ہرچ کی ایک بیسک سیلری ہوتی ہے نا ایک بینیفٹس ہوتے ہیں تو این ممکن ہے کہ اصل صدقہ میں تو آپ کو بھی پورا ملے اور امہ کو بھی کیونکہ صدقہ تو بہرحال آپ نے کیا ہے امہ نے تھوڑی کیا ہے لیکن اس کے جو اور اضافی گریبیاں ہیں وہ وہ آپ کی والدہ کو مل رہی ہے تو یہ ممکن ہے ہاں وہ تو نیت پر ہے نا وہ تو نیت کی بحث میں بیان کیا ہے وہ تو نیت کی بحث میں نہیں وہ جو باتیں نیت کی بحث میں تھی وہ یہاں بھی آئیں گی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جماعت کا پورا پورا ثواب ملے گا اور یہ چلو آگے یہ جماعت المسلمین والے دلیل دیتے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے سعی کی یہ سال سواب پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے سعی کی تو یہ دوسری احادیث کی روشنی میں یہ قرآن کی آیت سے مراد سعی ایمانی ہے ایک آدمی کے ایمان کا دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا یہاں سعی سے مراد عمل کی سعی نہیں ہے بلکہ ایمان کی کیونکہ مشرقین کا یقیدہ تھا کہ ہم اگر مر بھی گئے کفر میں تو وہ بخشوا دے گا ہمیں فلاں بخشوا دے گا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان کی جو کوشش ہے اس میں دوسرے کی کوشش آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ایک آدمی کا ایمان کسی کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ مطلب ہے اور دوسرا یہ یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے یہ ایک تعویل کی گئی ہے سعیت میں کہ صحی سے صحیح ایمانی مراد ہے کہ آپ ایمان والی جو کوشش ہے آپ اگر ایمان لاؤگے تو آپ کو فائدہ ہوگا دوسرے کا ایمان آپ کو نہیں بخشوا سکتا اگر آپ مومن نہیں ہوں دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ نے کیا یعنی آپ کا کیا آپ کے سامنے آئے گا تو جب دوسرے نے آپ کے لیے کیا تو وہ اس کا کیا ہے کہ نہیں ہے تو اس کے سامنے آئے گا اور اس کے سامنے کیا آنا تھا کہ میں نے یہ عمل دوسرے کے لیے کیا ہے تو میرا سامنے آنا یہی ہے کہ دوسرے کو سواب ملے اس کا ٹیکنیکل بات ہے نہیں دیکھو ایک مثال ہے میں نے اپنے مرہوم والدین کے لیے کوئی نیکی کی صدقہ کیا دس ہزار روپے صدقہ کیے اور میرے اللہ سے دعا کی کہ اس کا سواب کس کو ملے میرے والد کو میں نے یہ دعا کی تو قرآن کہہ رہا ہے تمہیں وہی ملے گا جس کی تم نے کوشش کی تو میں نے کوشش کس کی تھی تھی کہ میرے اببا کو سواب پہنچے تو مجھے وہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے وہ تو ملے گا نا جو میں نے کیا ہے تو میں نے تو کیا یہی ہے کہ اس کا سواب کس کو بھیجنا ہے اببا کو بھیجنا ہے تو اس لئے فقہہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں انہیں مفسرین کہ اس دوسری احادیث کی روشنی میں یہ تعویل بڑا ہے تعویل نہیں یہ دوسرے دلائل کی روشنی میں تعویل ہے کیونکہ اس آیت کو اگر آپ اپنے عموم پر رکھو گے پھر تو شفاعت کی بھی نفی ہوگی جو قرآن سے ہی ثابت ہے پھر تو شفاعت کی تمام قسمیں کیا ہو جائیں گی کلدہ ہو جائیں گی حالکہ قرآن خود شفاعت کا قائل ہے کہ سفارش ہوگی لا يشفعونا اللہ لمنر تضا کوئی سفارش نہیں کرے گا مگر اس کی جس کی اللہ اجازت دے گا تو سفارش تو دوسرے کے عمل کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہو نا سمجھتے ہو میرے ہو اللہی صلی الانسان اللہ ما سعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی تو جب آپ قیامت میں جائیں گے تو آپ کی اپنی کوششوں میں کا ثواب میں وہی کوششوں کا ثواب ملے گا جو آپ نے کی ہے جو نہیں کی ہے ان کا ثواب نہیں ملے گا اور دوسرے کی جو کوشش کا ثواب آپ کو مل رہا ہے وہ ذمناً مل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں دوسرے کی کوشش کا ثواب میں یہ بات داخل تھی کہ وہ اس کو ملے آپ کو ملے وہ وہ کسی اور وجہ سے مل رہا ہے آپ کو اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کہیں امپولائے کوئی ملازم رکھا آپ نے کمپنی میں آپ نے بولا کہ آپ کو آپ کو آپ کی تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا یعنی تمام بینیفٹس آپ سے ختم ہیں آپ کو صرف وہی ملے گا جتنا ٹائم آپ لگائیں گے گھنٹے منٹ کے پیسے ہوں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو اور مہینے کے بعد آپ کو ایک مٹھائی ہوں گی اسی حساب سے پیسے ملیں گے ایک ایک منٹ کی تنخواہ کٹے گی اگر میں لیٹ آتا ہوں تو میری تو اس حساب سے تیسے زار تنخواہ بنتی ہے آپ یہ مٹھائی کے ڈبا کہاں تو کہیں گے یہ تو فلاں صاحب گرفت دیکھے گئے تھے آپ کو اس کا اس اس عجرت سے کوئی تعلق بولو اس اس تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں یہ گریبیاں ہیں یہ تو وہ صاحب تھے ان کا ان کا اسرار تھا تو آپ کا جتنا عمل ہے اس کا ترازو میزان کے ترازو میں وہ علا کے لاد دیا جائے گا اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی گھنٹے منٹ کے پیسے اس میں کٹیں گے آپ کے لیکن جب مزید نیکی آئیں گی تو آپ بولو گے یہ کہاں سے بولیں گے بھائی یہ آپ کا عمل نہیں ہے یہ وسیم بھائی نے آپ کے لیے گفت بھیجے یا آپ کے فلاں بچے نے آپ کے لیے گفت بھیجے کہہ رہے ہیں یہ وسیم بھائی کون ہے پھر اگلے ہفتے بتائیں گے اگلے بلٹن میں انشاءاللہ لائن پر رہیے گا اپنا خیال لکھئے گا